ہمارے بچوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے آپ کو پتہ ہیں لوگوں میں اسی برادری کا انسان ہوں میں قسم تھا کہ روزی کے حالت میں کہنے کو تیار ہوں کہ آج کے دور میں بھی ہمارے ہزاروں مدر سے کے سیکروہ اساتھیدہ وہ ہیں جن کے مہینے کے آخر میں قرضے کے بغیر گھر کا خرچہ نہیں چل باتا کیا سمجھتے ہو آپ؟ احسان نہیں مانتے بڑے بڑے ہداروں کے اساسدہ کا جو حال ہے اگر میں وہ آپ کو بتاؤں تو آپ کی آنچیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی چھوٹے ہی مدر سے وہ مقادی پر ذکری کیا ہمارے نجد العلمہ میں ایک استاد تھے بہت سینئر استاد ہمارے بھی استاد ہمارے استادوں کے بھی استاد ہمارے استادوں کے استادوں کے بھی استاد ان کے اہلیہ مکرمہ دماغی بیماری میں مبترہ ہو گئی کچھ دن اسفتال میں رہی پھر گھر آ گئی تو ہم لوگوں نے پتہ لگایا ہے کہ گھر جو آ گئی تو حالت بہتر ہو گئی تمہارے وقت نہیں بہتر تو نہیں ہوئی وہ تو گھر میں بھی لاکر زنجیروں میں جھکڑی رہتی ہے بچاری زنجیروں میں باننا پڑتا ہے تو میں ہم استاد کی خدمت میں حاضر ہوا اور بہت ڈڑتے ڈڑتے گھبراتے گھبراتے میں نے ان سے کہا کہ حضرت امہ جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے گھر میں اور اسفتال سے آپ لے آئے ان کو تو کیا بات ہے علاج چوڑا سا اور ہو جاتا تو سلام ہو ان کے روپ پر ان کا انتقال ہو چکا سر جھکا لیا سر کیوں جھکایا وہ اپنے آنسوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے کہیں میرے شاگرد کے سابر نے وہ دو خطرے جو بے اختیار نکل آئے یہ اس کے سامنے آنے جائیں لیکن میں نے دیکھ لئے میں نے ان کے گھٹیوں پر ہاتھ رکھ دیا میں نے کہا آپ کو قسم ہے اس رشتے کی جو میرا آپ سے ہے آپ مجھے کشتوں اشارہ کریں کہیں بہت مہنہ علاج سجدہ ادمیہ بہت مہنہ علاج میں میں سمجھ گیا اللہ اکبر کیا ہو گیا ہی اس امت کو بھائی کیا چواب دیں گے ہم اللہ کے ہاں ہمیں اپنی بیٹیوں کی شادی میں پانچ لاکھ دس لاکھ خرچ کرنے کے پیسے ہیں ہمارے پاس ادھار لے کر خرچ کرنے کے پیسے ہیں لیکن بخاری مسلم اور مشکاق سے لے کر یسرن القرآن اور نورانی قائدہ پڑھانے والوں کی خدمت کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دفع ہے ایسی بخیل قوم پر دفع ہے